السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وصلام علی عبادہ الذین استفعا اما بات محترم ناظرین ایک سوال کیا صفا مروہ کی صحیح سے فارغ ہونے کے بعد دو رکعات نفل کی ادائیگی کرنی ہے جواب یہ ہے کی صفا مروہ کی صحیح سے فارغ ہونے کے بعد صحیح کی کوئی نفل نماز نہیں ہے دلیل کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی تواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دو رکعات تحیط تواف پڑھا اس کا ثبت ملتا ہے اور جب آپ نے صفا مروہ کی صحیح کی آپ نے صفا مروہ کی صحیح سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دو رکعات تحیط تواف پڑھا معلوم یہ ہوا کہ صفا مروہ کی صحیح سے فارغ ہونے کے بعد ایک حاجی کو ایک موتمر کو دو رکعات نفل نہیں پڑھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جس کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے جس کی میں نے ویریفائیڈ نہیں کی ہے تو ایسے انسان کا وہ عمل مردود ہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث اس لئے ہمارے وہ حجاج جو علم نہ ہونے کی وجہ سے یا نادانی کی بنیاد پر صفا مروہ کی صحیح سے فارغ ہونے کے بعد دو رکعات نفل کی ادائیگی کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ دو رکعات نماز نہ پڑھی جائے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حجاج اکرام کو متمرین کو سنت نبی کی اتباہ کرتے ہوئے حج کے اور عمرہ کے تمام ارکان اور واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ